لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطا تقلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین پچھلی نشست میں ہماری بات انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے اس کی جہنم سے نجات اور اس کی جنت کی حصول کی طلب سے خرچ کرنے پر ہماری بات کا سلسلہ جاری رہا تھا ہم نے سورہ بکرہ کی مختلف آیات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ اور پھر صحابہ اکرام کے زندگی کے حالات و واقعات کے حوالے سے اللہ کے راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کا عجر اور ثواب اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جہاں اس کے عجر اور ثواب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفرق احادیث فضیلت صدقے اور زکاة کی بیان کرتی نظر آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت دنیا کی زندگی کے حوالے سے بتاتے ہوئے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظیں کہ صدقہ تال دیتا ہے ہر اس آفت یا ہر اس تکلیف کو جو اتر چکی ہے اور جو ابھی نہیں اتری اسی طرح صدقہ یہ بھی بتایا گیا کہ بری موت کو بری موت سے بچا لیتا ہے موت کے وقت کو آسان کرتا ہے قبر قبر کے عذاب کے فرشتوں کو روکنے کے لیے رقاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے اور حدیث ہی بتاتی ہے کہ قیامت کے دن قیامت کے دن جب صورت سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ اپنے اپنے آمال کے حوالے سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے کوئی پندلیوں کوئی گھٹنوں کچھ ناف کچھ گردن اور کچھ پورے کے پورے اپنے پسینے میں تیر رہے ہوں گے اس دن اللہ کی عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش الہی کے سائے میں جو سات کچھ نصیب لوگ جگہ دیے جائیں گے وہ بخاری شریف کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ ان سات کچھ نصیبوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو صدقہ ایسے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی گویا صدقے کا دینا اور صدقے کو پوشیدہ طور پر ریا اور دکھاوے سے بچتے ہوئے دینا یہ عرش الہی کے سائے میں داخلے کا ذریعہ بنے گا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے کہ اور کوئی سجدہ سائے نہیں ہوگا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے صدقات کے سائے میں ہوں گے اپنے اپنے صدقات کے سائے میں ہوں گے جس کا صدقہ جتنا قصیر تھا اس کا صدقہ اتنا زیادہ کشادہ ہوگا اور وسیع ہوگا اور جس کا صدقہ زیادہ خلوص اور عیسار کے ساتھ تھا اس کا صدقہ اتنا گہرا ہوگا اسی طرح حدیث میں یہ بھی بتاتی ہے کہ صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصب اور اس کے جلال اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ اور آسان حساب کا ذریعہ بنے گا پلسرات پر نور کا ذریعہ اور جہنم کی آگ کو بجھانے کا وسیلہ بنے گا اللہمہ عجر نامن النار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کی تنگیوں سے بچ کر کھلے دل اور کھلے ہاتھوں سے اس جہنم کی نجات سے آگ کا ذریعہ اور یہ طریقہ اپنانے کی توفیق اطاف فرما اللہ اپنے مال کو اپنے لئے صدقہ اجاریہ بنانے کی توفیق اطاف فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیمات جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ نے تاقیت فرمائی کہ خرچ کرو خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ جب جان لبوں پر آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو یہ فلاں کو دے دو ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں یہ تیرے وارث کا ہے اور پھر حدیث مبارکہ میں ایک اور جگہ آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے ہائے میرا مال ایسا ہی تو ہے آج اپنی بینک ڈپاؤزٹس اپنی تجوریوں کی جو فکر انسان کہتا ہے ہائے میرا مال ابن آدم تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا جو تُو نے پہن کر پرانا کر دیا یا جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا کیونکہ ایک اور جگہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے منقطع یعنی کر جاتا ہے اس کے بعد وہ عمل نہیں کر سکتا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں یہ کیا ہیں سب سے پہلا عمل جو آپ نے حدیث میں فرمایا وہ علم نافع نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں دوسروں کو سکھا گیا وہ مال جو اللہ کی راہ میں وہ اپنی زندگی میں خرچ کر گیا اور وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ اور بخشش کی دعا کرنے کے لیے چھوڑ گیا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے عزت کم نہیں ہوتی ہاں توازو اور انکساری کرنے والوں کے درجات اللہ سبحانہ تعالی بلند کر دیتا ہے لہذا یہ ہیں وہ صدقے کچھ فضیلتیں اور کچھ فضائل اور کچھ عجر و ثواب لیکن صرف ایسا ہی نہیں یہ بھی یاد رکھئے کہ اللہ کے راہ میں دیا ہوا مال صرف بزاتے خود ہی اپنے عجر و ثواب کا ذریعہ نہیں وہ مزید نیکیوں کی توفیق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے صدقہ اور خیرات کرنے والے کے لیے نیکی مزید احسان ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے چوتھے سپارے کے بلکل پہلی آیت سورہ علمران کی آیت نانٹی ٹو میں اللہ سبحانہ تعالی نے بازے طور پر فرما دیا لن تنالو البر و حتا تن فکم مما تحبون لن ہرگز نہیں تنالو تم پہنچ سکتے ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے بر تک بر کس کو کہتے بار آرہ بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکیا وائیڈ سپریڈ لیول پر ایکسٹینسیو لیول پر کی جانے والی نیکیوں کے حوالے سے اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تم وسیع پیمانے پر نیکیاں کر نہیں سکتے کب تک؟ جب تک تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو آیت میں واضح طور پر ایک نسخہ سمجھایا گیا نیک بننا چاہتے ہو نیک بننے آئے ہو جنتیوں میں سے ایک بننے آئے ہو نیک بننے آئے ہو تم نیک بن نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو گویا انفاق کا اور نیکی کی صلاحیت اور استطاعت کا اپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے یہ معاملہ کیسا ہے؟ انفاق کا ایمان اور عمل کے ساتھ کیا تعلق اور کیوں تعلق؟ گر ہلکا سا سوچ بجائر کیا جائے تو یہ معاملہ بہت ہی آسانی سے سمجھا جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص نیکی کب کر سکتا ہے اور اس کے لئے نیکی کب ممکن ہے سخولت اور رغبت کے ساتھ نیکی صرف اور صرف تب ہی ممکن ہے جب دل میں اللہ کی محبت اور پہچان ہے اللہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کی محبت اور آخرت کی فکر ہوگی تب ہی نیکی کرنی آسان ہے اور تب ہی نیکی میں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی بھی ہے سورہ العمران کی آیت نمبر چودہ میں واضح طور پر فرمایا گیا زینا للناس حب الشہبات من النساء والبنین والکناتیر المقنفرت من الذہب والفزت والخیل المصومت والعنعام والحرص ذالک ذالک متاؤ الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب کہ دیکھو یہ تمہیں چیزیں یہ سارے کے سارے عورتیں یہ بیٹے یہ تمہارے سونے چاندی یہ تمہاری دنیاوی پروڈکٹس یہ تو ساری کے ساری میں نے تمہارے لیے مزیعن کر دیا ان کی محبت میں نے تمہارے دلوں میں ڈال دیا لیکن اگر یہ مال کی اور دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں اتنی ہو گئی کہ صرف یہی دل میں بھر گئی اور انسان کا دل کتنا ہے مٹھی جتنا تو ہے اگر اس مٹھی بھر دل کی سپیس میں پورے کا پورا مال ہی کی محبت سے بھر گیا مال کی محبت حرس حوص تمہ لالچ بخل ایسے جذبات کے ساتھ بھر گیا تو پھر اللہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت قرآن کو سیکھنے کا ذوق اور شوق اور فکر آخرت کے لیے جگہ خالی نہیں رہے گی حرسی تو ہے جس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرس حرس کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ایک بھوکا بھیڑیا ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کا وہ نقصان نہیں کرتا جو حرس اور بخل ایمان کا کرتا ہے تو لہٰذا اسی لیے اگر دل ان گندے مال کی محبت کے جذبات سے بھر گیا تو پھر اچھے جذبات کے جگہ نہیں رہے گی تو یہ گندے جذبات کو نکالنے کا طریقہ ایکار کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ اس فلوسفی کو کچھ یوں سمجھئے کہ جب ایک مومن اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالتا ہے اپنے والٹ میں ڈالتا ہے اپنی تجوری میں ڈالتا ہے اپنی کسی ڈوارز میں اللہ کی رضا کے لیے یا جنت کی حصول کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے جب یہ ہاتھ تجوری میں یا بیگ میں یا جیب میں جاتا ہے اور پھر وہ مال نکال کر اس مال کو خرچ کر دیتا ہے تو یاد رکھئے کہ صرف مال نکل کر مال ہی خرچ نہیں ہوتا دل میں سے مال کی محبت بھی اکھڑ جاتی ہے وہ نکالنے والا ہاتھ صرف مال نکال کر مال خرچ نہیں کر رہا ہوتا وہ نکالنے والا ہاتھ مال کے ساتھ مال کی محبت کو بھی اکھیڑ کے لاتا ہے اور اس کو بھی دل سے نکال کر دل کو اللہ کی محبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے لیے اور فکر آخرت اور تقویٰ جیسے اور توقل اور کنات جیسے جذبات کے ساتھ بھرنے کے لیے خالی کر دیتا ہے اور یہی ہے انفاق فی سبیل اللہ کا وہ طریقہ جو مسلمان کے لیے اللہ کی رضا کے لیے پھر باقی نیکیاں کرنا بھی آسان کر دیتا ہے میں نے کل کے نشست میں بھی بارہا یہ بات ذہن نشین کرنے کی کوشش کی کہ صحابہ اکرام وہ جو علامہ اکبال نے کہا نا تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی تم ثابت وہ سیارہ صحابہ اکرام جب قرآن کی آیات سنتے تھے تو وہ صرف محضوظ نہیں ہوتے تھے وہ صرف لذت بیان کے لیے نہیں سنتے تھے وہ عملی تھے وہ متحرک تھے قرآن کی جب یہ آیت یا آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے ایک نہیں دو نہیں کتنے صحابہ اکرام نے فورا متحرک ہو کر خرچ کیا حضرت اور صحابہ نے اپنی اپنی چیزوں کا محاسبہ کیا اور اپنی دل پسند محبوب چیزیں صرف اللہ نے اس وقت چیز نہیں مانگی اللہ نے کہا ہے تمہارے مال کی محبت نکالنے کے لیے نیکی کا دروازہ تمہارے لیے آسان کرنے کے لیے لازم یہ ہے کہ تم وہ چیزیں جن کی محبت تمہارے دل میں رچی گسی گھسی ہوئی بھی ہے اس کو نکالو گے تو پھر تم مال خرچ کرنے کے بعد نیکیاں کر سکو گے صحابہ اکرام نے محاسبہ کیا اپنی دل پسند محبوب چیزوں کا اور کھلے دل سے خرچ کرتے نظر آتے حضرت عبداللہ بن عمر ان کو اپنی ایک لونڈی بہت محبوب تھی بڑی خادم بڑی خدمت گزار بڑی فرما بردار اور اطاعت گزار اس کو راہل اللہ ازاد کر دیا حضرت اسامہ بن زید اپنی دل پسند محبوب چیزیں اپنی پرسنل پوزیشنز میں ان کا محاسبہ کیا اور کیا لگا ایک گھوڑا تھا عالی عربی نسل کا گھوڑا اور ویسے یہ عربوں کو گھوڑے بہت پسند اور محبوب ہیں تو یہ جو گھوڑا تھا عالی عربی نسل کو اور اتنا زیادہ پیارا تھا کہ لارڈ پیار سے اس کا نام بھی رکھا تھا اس کو سل کہہ کر پکارتے تھے اس کو راہل اللہ اس کو صدقہ کر دیا حضرت ابو طلح بن زید انساری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جب پتا چلا اس آیت کے حوالے سے تو انہوں نے اپنی چیزوں کا جب محاسبہ کیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا ایک باغ صدقہ کر دیا کونسا باغ ہے بے روحہ کا باغ مخاری شریف میں کتاب الزکاة میں یہ واقعہ بھی درج ہے کہ حضرت ابو طلح بن زید انساری نے جب ان آیات کا ان کی تلاوت کی تو انہوں نے محاسبہ کرنے پر اپنا بے روحہ کا باغ یہ مدینہ کے بالکل وسط میں تھا بڑی بہترین اور امدہ قسم کی اس کی کھجوریں تھی اس کے اندر ایک کون بھی تھا جس کا پانی بہت ہی میٹا بہت ہی شیری اور بہت ہی تھنڈا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف پہ لے جاتے تھے یہ باغ حضرت ابو طلح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے وقف کر دیا کیونکہ وہ نیک بننا چاہتے تھے باغ تو بس اوقات آپ دیکھیں اس دن میں نے نماز کی بات کی آج آپ نے ابو دہدہ کا قصہ دیکھا ابھی آپ نے حضرت ابو طلح کا قصہ دیکھا باغ تو یہ صحابہ اکرام ایسے فی سبیل اللہ وقف کر دیتے تھے اور خیرات کر دیتے تھے جیسے کوئی چھوٹی سی چیز ہے جس ٹرائی ٹو انڈسٹین کہ ان کے لئے یہ باغ کس چیز کی حیثیت رکھتے تھے ان کے لئے یہ ان کا ذریعہ معاش ان کی بزنس ان کی انڈسٹری ان کا سوس اف انکم تھا بلکل آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے کسی شخص کی کسی شہر کے ایک جو بہت ہی بڑی سی مال روڈ ہے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا سا پلازہ ہے اور وہ اس کو اللہ کے لئے خیرات اور صدقہ کر دے ایسے یہ باغ اللہ کی رضا کے لئے جنت کے حصول کے لئے نیکی کے راستے پر سہولت کے لئے اپنی نمازوں کی حفاظت کے لئے باغ صدقہ خیرات کر دیتے تھے اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نمونے دکھانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن میں صرف انفاق ہی کی طرف مائل نہیں کیا بخل کی بھی تردید کر دی گئی بخل کو شدید نہ پسند کیا ہے اللہ کے بندوں اور اللہ کے حقوق دینے میں کمی کر کے اس مال کو روکنے کی خواہش یہ بخل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ العمران کی آیت نمبر 180 میں فرماتے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرُ اللَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرُ اللَّهُمْ کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال سے نوازا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے اس بخل کو اپنے لئے بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ بخل جو ہے وہ ان کے حق میں بہت ہی برا ہے کتنا برا ہے سَيُتَوْقُونَ ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے بِمَا بَخْلُو بَهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ جو بخل ہے نا اس کے ساتھ وہ توق پہنائے جائیں گے اور حدیث بتاتی ہے کہ یہ توق کیا ہوں گے آپ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو اپنے مال میں سے زکاة ادا نہیں کرتا یعنی اللہ کا حق ادا نہیں کرتا اس مال کو اپنے لئے کنز بنا لیتا ہے قیامت کے دن وہ مال اس کے گلے میں ایک گنجے سام کی شکل میں جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے وہ گلے کا توق بنا کے ڈالا جائے گا وہ اس کی باچوں کو پکڑے گا اور چیرے گا اور کہے گا انا مالو کا انا قنز کا میں تمہارا مالو میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس کا تم اللہ کے حقوق اس کی زکاة ادا کر کے نہیں اس کو اپنا قنز بناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی متنبع کیا کہ روز صبح دو اور روز شام کو دو فرشتے آسمان سے اترتے اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی بارگاہ میں کہ الہی خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے اللہ سبحانہ تعالی تو نے جو مال دیا ہے اس مال کو کھلے دل اور کھلے ہاتھوں سے خرچ کرنے بخل سے ہرس سے حوث سے اشتناب کر کے اس مال کو اپنے لئے صدقہ اجاریہ اور جنت کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ بنانے کی توفیق اتا فرما اتنی جو قرآن کی آیات حدیث صحابہ اکرام کے واقعات کا ہم نے حوالہ دیا تو یاد رکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی حدیث میں نہیں اپنی سنت کے ساتھ بھی انفاق بھی سبیل اللہ کی بہترین نمونے وضع فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کہ آپ کسی سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے اگر کبھی کوئی سوالی آتا اور آپ کے پاس دینے کو کوئی خیرات کے لئے چیز نہ ہوتی تو اس کو دوبارہ آنے کی درخواست کر دیتے کسی اور وقت کا وعدہ فرما دیتے اور ایک موقع پر کچھ ایسا واقعات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوالی آیا اور جب وہ سوالی آیا اس وقت آپ کے پاس ایک بکریوں کا ریور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیتے تھے تو کس شان سے آپ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کو سارے کا سارا ریور جو ہے وہ دے دیا یہ سوالی یہ سوالی اتنا حیران ہوا اور اتنا مروب ہوا اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خیرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انفاق کی اس طبیعت کے ساتھ اتنا محروب ہوا کہ خود بھی ایمان لے آیا اور اپنی بستی والوں کو جا کے اس نے کیا تعروف کروایا اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غنی ہے کہ ان کو فقر و فاقہ کا کوئی غم نہیں آپ کے توقل آپ کی سادگی آپ کی آجزی آپ کے اخلاص آپ کے عیسار کا یہ رویہ یاد رکھئے گا دین بزور شمشیر نہیں آپ کے احسان اور آپ کے حسن اخلاق سے پھیلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ اپنی ذات مقدس کے حوالے سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس دھیر سا مال بھی ہو اگر میرے پاس دھیر سا مال بھی ہو تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ تین دن تین رات اس حال میں گزریں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی موجود ہو یعنی آپ نے مال کو رکھنا وہی ہے نا قلع الاف کا حکم مال کو رکھنا آپ نے اپنی ذاتیں مبارک کے لیے پسند نہیں فرمایا اور حدیث میں تو آپ نے تین دن تین رات کا جو ہے وہ مارجن کا تذکرہ فرمایا لیکن نمونے میں اس سے بڑھ کر طریقہ اختیار کیا مواقع آتا ہے حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی یہودی کا کرس تھا مالی تنگی تھی اور کرس کا معاملہ تھا تو ایک دن حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خودصافت کا قادم ہے وہ آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جس کا کرس ہے وہ کرس کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے آپ نے پھر ان کو تعقید فرمائی کہ تم صبح روانہ ہونا یعنی کوئی جگہوں کا تذکرہ فرما کر کہ تم روانہ ہونا تاکہ کرس کی ادائیگی کا بندوبست کیا جا سکے اس تاخیر کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رئیس فدق کی طرف سے کافلہ مدینہ میں حاصر اور داخل ہو گیا رئیس فدق نے توفتن حدیتن لدے ہوئے توفوں اور حدیوں کے ساتھ اونٹوں کا ایک کافلہ جو ہے وہ روانہ کر دیا یہ کافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر کیا گیا تو آپ نے کیا حکم دیا آپ نے کہا کرس کے برابر مال رکھ لو باقی سارا مدینہ کے یتیموں غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر تو قول اللہ میں نہیں چاہوں گا کہ تین دن تین رات سے زائد گزرے سارا مال تقسیم کیا جانے لگا مال اتنا قصیر تھا کہ رات تک تقسیم ہونا ممکن نہ تھا آپ نے رات کو پوچھا کیا مال تقسیم ہو گیا بتائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مال کا رات و رات تک یعنی سارے دن بھر میں رات تک تقسیم کرنا ممکن نہ تھا کچھ مال ابھی موجود ہیں اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تشریف نہیں لے گئے میں نہیں چاہوں گا صبح پھر دریافت کرنے پر جب اس چیز کی علم اور پتہ دیا گیا کہ مال تقسیم ہو گیا ہے دو نفل شکرانے کے عدا کیے پھر پیمانہ دیکھ لیجیے یہاں مال آتا ہے تو لوگ شکرانے کے نوافل عدا کرتے ہیں یہاں مال آنے کے بعد راہِ لِلہ جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل عدا کرتے ہیں کہ مال ٹھکانے تو لگا اور میں اس مال کی آزمائش سے تو بچا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے گھر کی اور گھر والوں کے لیے ایسی تربیت کا نمونہ اور پھر ایک اور واقعہ بھی تو موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں ایک بکری کا صدقہ کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت اور پھر گوشت میں خاص طور پر بکری کے شانے کی گوشت کی پسند کا علم تھا آپ کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے بکری کے شانے کا گوشت بچا رکھا باقی ساری صدقہ خیرات کر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق جب واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا عائشہ کیا گھر میں کچھ گوشت موجود ہے حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری خرچ ہو گئی شانہ بچ گیا بکری خرچ ہو گئی شانہ بچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی اس محبوب زوجہ محترمہ کی تربیت اور تذکیہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ایسا نہ کہو بلکہ یوں کہو بکری بچ گئی شانہ خرچ ہو گیا جو ہم کھا لیتے ہیں پہن لیتے ہیں اڑا لیتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے بچتا کیا ہے جو راہ لیلہ اللہ کی رامخ پیش کر دیا جاتا ہے اللہ جو ہم پیش کرتے ہیں اس کو تو قبولیت کا شرف بھی عطا فرما دے اور اللہ شاکر علیم رب اس کا کئی گناہ بڑھا چڑھا کے وعدوں کے مطابق عجر بھی عطا فرما دے یہی وہ نمونے ہیں جس نے تربیت کر دی صحابہ اور صحابیات کی اور امہات المومنین کی جب یہ علم ہو گیا کہ ایک خجور کا ٹکڑا جہنم کی آگ سے نجات کیلئے کافی ہے اور جو خرچ ہو جاتا ہے کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے حیل اللہ خرچ ہو جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے تربیت ہو گئی زوجہ محترمہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد سرابہ انفاق کا نمونہ نظر آتی ہے ایک دن کچھ ایسا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر نے سو دینار حدیتاً تو فتن بھیجے بیوہ ہیں شہر بھی سر پر نہیں باپ بھی سر پر نہیں بیٹا بھی کوئی نہیں اور بھانجے نے تو فتن اپنی خالہ کو سو دینار بھیجے ہیں جب وہ دینار آئے تو حضرت عائشہ نے فورن لانڈی کو غلام اپنی لانڈی کو حکم دیا یہ سارا مال غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیں مال حکم کے مطابق خواہش عارضو کے مطابق تقسیم کر دیا گیا اس دن حضرت عائشہ روزے کی حالت میں تھی افتار سے کچھ دیر پہلے لانڈی نے حضرت عائشہ کو پوچھا اور کہا صدیقہ آج آپ روزے سے تھی کچھ گوشت افتار کے لیے منگوا لیا ہوتا آج آپ روزے سے تھی کچھ گوشت افتار کے لیے منگوا لیا ہوتا صدیقہ سچے رب سے سچے دل سے محبت کرنے والی قسرت سے صدقہ خیرات کرنے والی یہ صدیقہ نے کیا کہا میرے اور آپ کے لیے آئی اوپنر ہے حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے یاد کرا دیا ہوتا تم نے یاد کرا دیا ہوتا سبحان اللہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنی خواہشیں اپنی ضرورتیں اپنی حسرتیں یاد ہی ناتی ان کے دلوں میں حسرتیں تھی نہیں ان کے دل خواہشوں اور عارضوں کے حسرتوں کی عماج گائے نہیں تھے اپنی ضرورتیں اور اپنی حاجتیں گویا یاد ہی نہیں تھے یہ وہی جن کے لیے قرآن بسا و قد ہم دیکھتے ہیں تذکرہ فرماتا ہے یوسرونہ علیہ انفسہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں آج حال کیا ہے یہاں مال آ گیا اور اپنی خواہشوں کا انتازہ نہیں تھا اپنی خواہشیں اپنی عارضوںیں یاد نہیں تھی یہاں دنیا آج کی میں مال آیا نہیں ہوتا رہا ہزاروں خواہشیں ایسی کے خرقاہش سے دم نکلے کمیٹی نکلی نہیں ہوتی تو اتنی لمبی عارضوں کی صفت پہلے موجود ہوتی ہے میں اپنی فلا فلا جوتی کے ساتھ ہینڈ بائگ میچنگ لوں گی میں اپنے ڈرائنگ روم کے صوفوں کو ری ڈو کروں گی پتہ نہیں کون کون سی خواہشات اور کی اتنی لمبی فہرست پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے یہاں پر صدیقہ فرماتی ہے تم نے یاد کرا دیا نہ اپنا پیٹ یاد نہ اپنا لباس یاد نہ اپنی عارضوں میں تمنائیں یاد ایسے ہی لوگ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ایک موقع نہیں اس سے علاوہ بھی موقع ایک اور موقع ایک اور دن ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں ہے گھر پر دستک ہوتا ہے سوالی ہے کھانا مانگ رہا ہے بھوک کا تذکرہ کر رہا ہے آپ نے لونٹی کو حکم دیا گھر میں کھانا بہت تھوڑا تھا آپ نے لونٹی کو حکم دیا یہ کھانا اس کو دے دو لونٹی نے کہا گھر میں کھانا اور نہیں ہے حضرت عائشہ نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں دے دو کھانا دے دیا گیا افتار سے کچھ دیر پہلے یہودیوں کے گھر سے توفہ تن کچھ کھانا کچھ دودھ بھیجا گیا تو حضرت عائشہ نے اپنی لونٹی سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھا نا اللہ نے اس سے بہتر مال بھیج دیا یاد رکھئے گا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور یہ بھی پلے سے باندھ لیجئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ وہی کر سکتے ہیں جس کو اس رازق پر توقل ہے جس کو اس رازق پر توقل ہے جس کو فقر و فاقہ کا خوف اور ڈر نہیں جس کو فقر و فاقہ کی بجائے آخرت کا فکر ہے یہ تربیت یہ تربیت مدینہ میں عام تھی یہ قرآن کی آیات یہ احادیث کے نمونے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل خانہ کے نمونے اس مدینہ کی بستی میں انفاق فی سبیل اللہ جڑ میں رچہ بسا تھا وہ بکرہ جب صدقہ کیا جاتے ہیں اور بکرے کی سری ہمسائیوں کو دی جاتی ہے اپنی ذات پر ترجیح دے کے وہ اس پر کسی اور کو ترجیح وہ کسی اور کو ترجیح اور وہ بکری کی سری مدینہ کے عیسار کا نمونہ یوں بنتی ہے کہ بکری کی سری چکر کاٹ کر واپس اسی گھر میں پہنچ جاتی ہے یہ وہ مدینہ کا عیسار ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین نمونہ ہے صحابہ اکرام صحابہ اکرام سراپا انفاق بن گئے تھے جنت کے حصول کے لئے اور یہ خرج کرتے تھے تو ان کے پس پر مد نظر اور ان کے سامنے کوئی اور غلظ نہ تھا سورہ طوبہ کی آیت نمبر ایک سو یارہ میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا یہی ان کے سامنے ہوتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان اللہ ہشترا من المؤمنین ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسہم وعنوالہم بینن لہم الجنہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے کہ اس جنت کے سودے میں خرج کرتے تھے جس میں کچھ آیات کے بعد ہی اسی سورہ طوبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اللہ نے اوپر تم سے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے عوض جنت کا سودہ کی اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ اور وہ کس کا سکتا ہے کہ تم خوشیہ مناؤ اس سودے کی وہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا یہی ذالک الفوز العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ یہ سودہ چکا لو اور وہ یہ سودہ چکانے والے ہی تو تھے ابھی میں نے آپ کو حضرت ابو ذر غفاری جن کو آپ نے تاقید فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارو اور گھر کا سامان منتقل کر دیا یہ ایک صحابی نہیں تھے بہت سے صحابہ گھر کے سامان منتقل کرتے ہوئے ڈسلوکیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک اور صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو دردہ حضرت ابو دردہ کی داستان کچھ یوں آتی ہے کہ حضرت ابو دردہ کے ایک ساتھی ان کے دوست تھے اور بہت قریبی دوست تھے گھر میں ہر وقت کا آنا جانا تھا اور کچھ دنوں کے بعد وہ ایک چیز تھے جس کو وہ نوٹ کر رہے تھے اور ابزروف کر رہے تھے اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے حضرت ابو دردہ سے سوال کیا کہ میرے بھائی میں روز تمہارے گھر آتا جاتا ہوں اور میں نے ایک چیز کو ابزروف کیا ہے اور میں نے نوٹس کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کا سامان گھٹتا جا رہا ہے تمہارے گھر کا سامان کم سے کم ترک ہوتا جا رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے اس پر حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ میرے بھائی اصل بات ہی ہے کہ میں نے اپنا گھر کہیں اور بنا لیا ہے میں نے اپنا گھر کہیں اور بنا لیا ہے میں پھر وہی بات دہراؤں گی یہ لوگ بھی سیانے تھے ان کے ساتھی ان کے دوست بھی زیرک اور سمجھدار تھے جب ساتھی نے یہ کہا میں نے گھر کہیں اور بنا لیا ہے تو اس دور کے فکر آخر اکرتنے والوں کو تو بات سمجھ میں آ جاتی تھی آج شاید کوئی کہے تو شاید ساتھی کو سمجھ نہ آئے اور وہ شاید جہالت کا جہالت کا معاملہ کر کے کہے کہاں بنایا بھئی تو نے ڈی ایچ اے میں بنایا تو نے موڈل ٹاؤن میں بنایا لیکن وزیرک سمجھ گیا وہ کہنے لگا ٹھیک یہ تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنا گھر کہیں منتقل کر لیا ہے لیکن یہ بھی میرا مشورہ مان کہ اگر وہ سامان اس گھر میں منتقل کرتا ہے تو کچھ سامان تو اس گھر کے لیے بھی رکھ لے کچھ سامان تو اس گھر کے لیے بھی رکھ لے اس پر حضرت ابو دردہ نے فرمایا میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ اس دنیا کا گھر کہ مجھے یقین ہے کہ میرے اس گھر کا مالک مجھے اس گھر میں زیادہ دیر اب رہنے نہیں دے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس عارضی دنیا کی عارضی چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے اور اللہ اس اپنی عبدی عبدی زندگی اور عبدی حیات کی ان بہترین چیزوں کی قدر کرنے اور اس کی تیاری کی توفیق عطاب فرما دے صحابہ اکرام اجمعین کی تو ایک فہرست ہے انفاق سے اور میرا خیال ہے کہ اگر میں بات کر رہی ہوں انفاق کی تو یہ تذکرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غنی صحابی حضرت عثمان نے غنی کی روداد پیان نہ کر دوں حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے بہت سا مال نوازات اور صبح شام اس مال کو خرچ کرتے نظر آتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ کچھ ایک خاص مد پر ہر ہی مد میں ہر ہی مد میں فراخ دستی سے خرچ کرتے نظر آتے ہیں حضرت عثمان کا طریقہ ان کا سنت کا نمونہ کہ وہ ہر جمعے کو ایک غلام خرید کر آزاد کرتے تھے اور اگر غلام اس جمعے کو نہ کرتے تو پھر اگلے جمعے دو غلام آزاد کرتے تھے یعنی اگر غلام اس کے ساتھ ساتھ ہمیں واقعہ پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کو پینے کا جو پانی ہے میتھا پانی میسر نہیں تھا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ پانی کی مسئیبت تھی اور معاشرے کے اندر بستی کے اندر وہ ایک یہودی کا کونہ تھا جو بہت مہنگے دانوں بہت مہنگے داموں پانی بیشتا تھا اور لوگوں کو بہت زیادہ پانی کی قلت کی شکایت تھی حضرت عثمان کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس یہودی سے اس جو کونہ تھا اس کا معاملہ اس کا سودہ کیا اور آدھا کونہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید دیا آدھے کا مطلب نہیں ایک دن اس یہودی کی باری ہوتی تھی اور ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تھی آدھا کونہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیس ہزار درہم کے عفض خرید لیا اور خریدنے کے بعد اس کو مسلمانوں کے لیے اس دن اس کے پینے کی باری پر بھی کوئی نہ آتا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس یہودی نے آٹھ ہزار کی قیمت پر باقی کا کونہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پروخت کر دیا اور حضرت عثمان غنی نے یہ دوسرا حصہ بھی فی سبیل اللہ وقف کر دیا جو کسی پیاسے کو پلائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے اللہم جعل حضرت عثمان کا وہ واقعہ بھی آتا ہے جو کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے میووں میں سے جنت کے میوے کھلائیں گے حضرت عثمان غنی کا وہ واقعہ کہ بستی میں کہت سالی تھی بستی میں کہت سالی تھی بہت زیادہ فقر تھا بہت زیادہ بھوک اور افلاس تھی کہ اس ہی دن ان ہی دنوں میں حضرت عثمان غنی کے غلے کے لدے ہوئے اونٹ غلے کے لدے ہوئے اونٹوں کا کافلہ جب شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ یہودی جو بہت زیادہ تجارت کے معاملات کرتے تھے ان کے پاس مال بھی صاحبِ مال بھی بستی کے اندر بنیادی طور پر یہودی تھے تو یہودی حضرت عثمان نے گھنی کا یہ غلے کا لدہ ہوا کافلہ دیکھ کر مو بولی قیمتیں لگانے لگے کسی نے دوہرہ دوہرہ عجر جو ہے دوہرہ جو منافع اس کا وعدہ کیا کیونکہ آپ کو بتے کہ بھوک بہت زیادہ تھی اور ان کو یقین تھا کہ بہت مہنگے دامو یہ گی ہوں جو ہے وہ بکے گا اور اناج بکے گا تو کسی ایک یہودی تاجے نے دوری قیمت جو ہے وہ دورے نفع کا ٹو ٹائمز پروفٹ کا وعدہ کیا لیکن حضرت عثمان گنی نے انکار کیا اور ساتھ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بڑے سکون سے مطمئن کھڑے تھے اور ساتھ ساتھ نفع میں سر ہلاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے مجھے اس سے زیادہ نفع کا وعدہ ہے کسی نے تین گناہ کسی نے چار گناہ تک کے نفع کا وعدہ کیا لیکن راضی برزا کھڑے ہیں اور بڑے مطمئن ہیں اور بڑے پرسکون ہیں اور سر ہلا رہے اور کہتے جا رہے مجھے سے زیادہ نفع کا وعدہ ہے جھنجلا اٹھے وہ یہودی تاجر اور کہنے لگے عثمان آپ کو اس سے زیادہ نفع کا وعدہ کس کی طرف سے ہے اور کیسے ہے تو اس پر ان کا جواب دینے کی بجائے راوی کہتے ہیں حضرت عثمان غنی نے اعلان فرمایا گواہ رہنا اے تاجروں گواہ رہنا میں نے یہ غلہ بستی کے مسکینوں غریبوں محتاجوں میں راہ اللہ تقسیم کر دیا تاجر تھے بڑے بڑے ہی کامیاب تاجر تھے گھاٹے کا سودہ نہیں کرتے تھے گھاٹے کا سودہ کیا بھی نہیں تھا عارضی عارضی نفع بھی نہیں لیا تھا اور تھوڑا نفع بھی نہیں لیا تھا عبدی زندگی میں کم از کم سات سو گناہ عجر کے کا وعدہ اور ایسا سودہ کرنے والے یہ تاجر ہیں اللہ ہمیں ایسا تاجر بنا دے اللہ ہمیں اس جنت کا حریص بنا دے حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع جہاد فنڈ جس کا بھی میں نے واقعہ پیچھے بھی بتایا جہاد فنڈ کا اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی نے مسلمان کے لشکر کے ایک تہائی لشکر کے خراجات کا ذمہ لیا ہزار ہزار اونٹوں لدے ہوئے ہتھیاروں اور سامان جنگ کے معاملات سے لدے ہوئے ہزار ہزار اونٹوں کے کافلے آٹھ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے ان کو صدقے اور قرض آٹھ دفعہ جنگ کی خوش خبری کے الفاظ سنے اور پھر وہ وعدہ اور وہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوالی حاضر ہوا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری مدد کیجئے آپ کے پاس فقر و فاقعہ کی بنیاد پر اور یاد رکھیں کہ تیسی دفعہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے میں بہت زیادہ حاجت کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کو حضرت ام اسمان رضی اللہ عنہ ان کے گھر کی خبر دے کر یہ کہ جاؤ وہاں پر میرا تذکرہ کرنا سوالی آگے اپنی روداد سناتا ہے کہ میں جب بتائے گئے نشان زدہ کیے گھر کے طرف پہنچا اور کہتا کہ میرا بھی ہاتھ دستک کے لیے اٹھا ہی تھا دروازے کی طرف کہ اندر سے مجھے جو گھر کے صاحب تھے ان کی آواز آئی اور آواز کیا تھی کہ وہ اپنی خاتون اور اپنی بیوی کو جھڑک رہے تھے کہ سورج سر پر چڑھایا ہے کہ سورج اتنا اوپر چڑھایا اور ابھی تک تُو نے چراغ بند نہیں کیا یعنی تیل ضائع ہونے کی بنیاد پر ڈانٹا جا رہا تھا کچھ خفقی کا اظہار تھا یہ سوالی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ وہ شخص جو اتنا بخیل ہے کہ ہلکے سے تیل کے زیا پر اپنی بیوی کے ساتھ یہ جھڑک کا معاملہ اختیار کر رہے وہ بھلا مجھے کیا دے گا یہ سوچ کر میں واپس پلٹنے لگا کہتے ہیں کچھ دور میں واپس پلٹا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک تو تیری حاجت بہت ہے تیری ضرورت بہت ہے اور دوسرے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف بھیجا ہے تو اس میں کچھ حقیقت ضرور ہوگی یہ سوچ کر میں واپس پلٹا دروازے پردست دی حضرت عثمان گنی واپس باہر صلی اللہ علیہ وسلم کی راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور باتیں کرتے کرتے ہم دونوں شہر کے پرلے کنارے کی طرف نکل گئے یعنی وہ میری حالات اور میری رودات پوچھتے چلے جا رہے تھے کہ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ایک کافلہ ایک اونٹوں کا کافلہ جو تجارتی مال جس پر لدہ اور بھرا ہوا تھا وہ تجارتی کافلہ آ رہا تھا اور وہ شخص جو سب سے آگے والے اونٹ کی نکیل تھامے ہوا تھا حضرت عثمان کو دیکھ کر اس نے فوراں دور لگائی حضرت عثمان کے پاس آ کر کہا عثمان آپ کو مبارک مال تجارت میں بڑا زبردست نفع ہوا ہے مال تجارت میں بڑا زبردست نفع ہوا ہے اور اس نے بار بار یہ بات دہرائی یہ سوالی کہتے ہیں کہ وہ شخص یہ بات دہرائی رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی نے وہ آگے والے اونٹ کی نکیل پکڑ کر میرے ہاتھ میں تھما تھی سبحان اللہ یہ شخص کہتے ہیں سوالی بتاتا ہے اپنے دل کی حالت کہ جب مجھے پورے کے پورے کافلے کی اس تجارتی کافلے کے جس پر زبردست نفع ہوا تھا وہ نکیل مجھے تھما دی گئی تو میں حیران ہو گیا کچھ حالت کچھ دیر تک تو میرے خواس قائم نہ رہے بد پوچھا کہ میرے بھائی مجھے تمہارے بارے میں ایک بات سمجھ نہیں آئی مجھے تمہارے بارے میں ایک بات سمجھ نہیں آئی ذرا اس کا تو مجھے معاملہ بتاؤ کہ دیکھو جب میں نے تمہارے گھر کے آنگن میں تمہاری آواز سنی تو وہاں تو تم اپنی بیوی کو وہاں تو آپ اپنی بیوی کو اس تیل کے حوالے سے خفا ہو رہے تھے اور یہاں آپ جب دینے آئے ہیں تو اس شان میں دیتے ہیں کہ عام سوالی کو پکڑ کر پورے کا پورا تجارتی کافلہ دے ڈالتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے یعنی انڈائریکٹی وہ سوالی جو کنفیوز تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان یہ سوالی کہتے ہیں کہ ہلکا سو مسکر آئے اور مجھ سے بات کر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بھائی یہ معاملہ بہت آسان ہے جہاں تک معاملہ تھا اس تیل کا تو میرے بھائی اس چراغ کے تیل کا حساب میں نے رب کو اپنے رب کو دینا ہے یہ میرے ملک کے خزانے ہیں حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی جہاں تک اس تیل کا اس جراغ کے تیل کا معاملہ تھا تو اس کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے اور رہا رہا استجارتی مال کا معاملہ تو اس کا حساب میں نے اپنے رب سے لینا ہے یاد رکھئے گا اللہ کی راہ میں خرچ وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے انفاق کے کیے جانے والے وعدوں پر یقین رکھتا ہے اللہ کی صفات اس کے اختیارات اس کی قدرت کاملہ اور اس کے وعدوں پر توقل کرنے والا اس کے رازق ہونے کی جنت کی حسن اس کی آنکھوں میں سما جاتا ہے وہی خوش نصیب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے امت کا مسکین نہیں اپنے لیے اس مال کو صدق اجاریہ بنانے بالا ہے